بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے آج میں اپنی پرانی ویڈیو دیکھ رہا تھا تو کافی میں نے کمیٹ دیکھے ہیں جو بار بار روپیٹ کیے گئے ہیں تو میں سوچا ان کا جو ہے رپلائی کیا جائے تو رپلائی کرنے سے پہلے جو ہے میں آپ کو اپنے بارے میں تھوڑا سا تعریف کرا دیتا ہوں میرا نام منصور خالیل ہے اور پاکستان بسٹرک سرگدہ تحصیل بلوال سے ہوں اور بہرین میں جو ہے میں 2015 میں آیا تھا اور ادھر ریفہ سیٹی میں رہتا ہوں تو ادھر ہی مارا ہے آفیس ہے ریال ٹریم بزنس سپورٹ سرویس کے نام سے تو تھوڑا سا میں آپ کو سرویس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ ہم سرویس کیا پروائیڈ کرتے ہیں اگر کسی بھائی نے نیو کمپنی اوپن کرنی ہو یا پھر کسی بھائی کی کمپنی ہے اس میں اس نے امیڈمنٹ کرنی ہو کوئی ترمیم کرنی ہو تو کمپنی کے ریلیٹڈ جو ہے ہم سارا کام کرتے ہیں اس کے علاوہ امیگریشن کے ریلیٹڈ کوئی کام ہو آپ کا سی بھی آل نیا بنانا ہو یا نیبل کرنا ہو اور پاسپورٹ نیبل کرنا ہو اس کے علاوہ اگر ایوہ کنیکشن لگانا ہو یا ڈس کنیکٹ کرنا ہو اور ملسی پلٹی کا کاؤنٹ اوپن کرنا ہو یا ملسی پلٹی کا کاؤنٹ جو ہے وہ آپ نے ایٹرمینٹ کرنا ہو تو اس طرح ہم جو بھی منیسٹری کے ریلیٹڈ ہے وہ ہم کام کرتے ہیں اگر آپ کی جو ڈاکومنٹ ہے اس کا اٹسٹیشن کا کام کرنا ہو فارن فیر سے تو جو بھی مطلب ہی در بیرین میں آدمی آتا ہے ایک داکومنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے لیڈر کوئی کام ہو تو آپ ہم سے کنٹلٹ کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ جو میں نے کمیٹ پڑے ہیں ان میں سے کافی کمیٹ تو ایسے ہوتے ہیں جن کا ویڈیو میں بتایا گیا ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں تو آپ پلیز جو ہے نا ویڈیو کو پورا دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کو جو ہے نا کمیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے تو یہ بھائی نے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ بھائی کا لسنس ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا کوٹ کے فائن ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اگر کوٹ کا فائن فی کرنے کے بغیر لسنس رنیول کروں تو ہو جائے گا تو نہیں بھائی آپ کو جو ہے نا وہ فائن جو ہے وہ لازم پی کرنے پڑیں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ کا لسنس جو ہے وہ رنیول ہوئے گا ہاں اگر آپ کو کچھ رسکاؤنٹ ہو گیا رہا چاہیے تو اس کی جو ہے مرور میں جا کے اپیل کر سکتے ہیں کہ مجھے رسکاؤنٹ چاہیے تو وہ آپ کو جو ہے کوٹ کی ٹیر دے دیں گے جس دن کے ان کے پاس فائلے بل ہوگی تو ادھر جو ہے آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے اور باقی بھی لوگ جو ہے وہ آئے ہوتی ہیں صرف آپ اکیلے نہیں ہوگے تو وہ پھر قاضی جو ہے اس کے پاس سب کی جو فائلے ہوتی ہیں اس کے پاس مجھے ہوتی ہیں وہ فائلے دیکھ کے جو ہے نا وہ فیصلہ کرتا ہے تو جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ اپیل کریں گے تو آپ کو ففٹی پرسنٹ جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ مل جائے گی مطلب وہ سب کو ہی ففٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ دے دیتے ہیں جو آج میں اپیل کرتا ہے ہاں ایک یہ ہے کہ آپ اپنا تھوڑا چیک کر لیں مطلب آپ کا کچھ کیس بغیرہ نہ ہو کیونکہ اگر آپ کے سسٹم میں کچھ آپ کا پرانا کچھ کیس بغیرہ ہوا تو وہ جو ہے ادھر آپ کو ریسٹ کر لیں گے کیس کی جو نویت کے ساتھ جو ہے تو آپ دت جانے سے پہلے جو ہے انکوائری بغیرہ کر لینا کیونکہ کبھی آدمی کو نہیں بھی پتا ہوتا کچھ نہ کچھ کیس بغیرہ جو ہے نا سسٹم میں آیا ہوتا ہے پرانے آدمیوں کا تو دوسرا جو سب سے زیادہ ریپیٹ کیا جاتا ہے سوال کہ سعودیہ کا جو لسنس ہے وہ آپ بہرین میں چینج کر سکتے ہیں جی سارجی جی سی سی کنٹری کا جو لسنس ہے وہ آپ جو ہے ادھر بہرین میں چینج کر سکتے ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اگر بہرین میں آگئے ہیں آپ کے پاس لسنس ہے آپ کو سکیپ لینو ایک اپ ہوتی ہے پلی سٹور سے آپ کو انسٹال کریں ادھر سے آپ اپوائنٹمنٹ لیں اور اپوائنٹمنٹ لینے کے بعد جو ہے آپ اپنا سی پی آر اپنا پاسپورٹ اور جس کمپنی کا ویزہ ہے اس سے ایک لیٹر بنوائیں جس پہ لکھا ہو کہ کمپنی کو کوئی تراز نہیں ہے کہ یہ آدمی لسنس جو ہے وہ چینج کرا سکتا ہے اور اس لیٹر کے اوپر سٹیپ لکھیں اور ادھر ڈرائیو سکول میں چلے جائیں آپ ادھر فائرہ ملے گا آپ فائرہ وغیرہ فیل کریں اور آپ کا جو آنکھوں کا ٹیسٹ وغیرہ کیا جائے گا اور ٹونٹی سکس پوائنٹ فائف ویٹی جو ہے وہ فیس ہے تو وہ لے کے آپ کو چینج کر دیں گے اس کے علاوہ دوسرا جو سوال ہوتا ہے ہیوی لسنس والوں کا ہیوی لسنس والا آدمی جو ہے وہ چینج کر سکتا ہے جی سارجی وہ بھی چینج کر سکتا ہے اس کا بھی یہی طریقہ ہے لیکن اس کی جو دو روپائرمنٹ ہیں وہ تھوڑی یہ ہیں کہ اگر آپ نے ہیوی لسنس چینج کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کی جو ایج ہے وہ ٹونٹی فائف ویرز ہونی چاہیے اور جو دوسری روپائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ویزا ہے وہ بھی ہیوی ڈرائمی کا ہونا چاہیے پھر جو ہے آپ ہیوی لسنس لے سکتے ہیں اگر آپ کا نارمل ویزا ہوئے گا تو پھر جو آپ لگی بال نہیں ہوئے گے ہیوی لسنس چینج کرنے میں دوسرا تیسرا جو سوال ہے جی ویزٹ ویزے پر لسنس لے سکتے ہیں نئے سردی آپ ویزر پر جو ہے گول سنس نہیں لے سکتے اور اس کے لئے ایک اور سوال اکثر آتا ہے کہ ویزر ویزے پر آپ فلیکسی ویزا ویزر ویزے پر آپ فلیکسی ویزا بھی نہیں لے سکتے اور فلیکسی ویزے پر تو میں نے ویڈیو بھی ساری بنائی ہوئی ہے جو ریکوائرمنٹ ہے فلیکسی ویزے پر جو علی جی بھال ہے اور چوتھا ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ وہ بائیک ریڈر کی جاب میں آنا چاہتا ہے بیرین ازاد ویزے کے لئے مشورہ لے رہا میرے سے چلو بہت شکریہ جی آپ نے مجھے اس قابل سمجھا تو جی بھائی سب آپ جو ہے نا بائیک ریڈر کی جاب بیرین میں کافی ہیں اگر تو آپ کا پاکستان سسٹم چلتا ہے تو آپ جو ہے نا سوری ورک ویزے پر جو ہے نا آ جائیں بیرین میں کیونکہ اگر ازاد ویزے پر اگر کسی نے آنا ہے تو اس کو جو ہے نا ایک سال تک جو ہے نا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس نے پاکستان میں پیسے بیجنے ہیں اگر پیچھے آپ کا پاکستان ایسا سسٹم ہے تو پھر بیشک آپ ازاد ویزے پیائیں کیونکہ نئے آدمی کو جو ہے نا وہ سیٹل ہونے میں ایک سال لگ جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس کو خود پتہ چال جاتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے اگر تو آپ کو ایک سال تک پرابلم نہیں ہے آپ گار میں پیسے نہ بیجیں تو آپ ویزا ازاد ویزا لے کے آ جائیں ادھر آپ تھوڑی بہت ادھر ڈیاری ایم گیا لگاتے رہیں گے اور آپ لسنس ساتھ میں اپلائی کریں کیونکہ اگر آپ کو لسنس مل جائے گا تو پھر آپ کو کمپنی جو ہے نا جاپ ایزی لی مل جائے گی بائیک ڈرائیگر کی جو جاپ ہیں وہ تو کافی بیرین میں کافی ہیں آپ کے پاس لسنس ہو تو آپ جو ہے نا آپ کو ویزا بھی کمپنییں پروائیڈ کر دیتی ہیں بائیک رائیڈر بڑی بائیک رائیڈر کی ہوگی یا پھر کلینک کمپنی کی ہوگی یا پھر یہ ہوتل کی بھی تھوڑی بہت یہ جاپ ہے نا وہ زیادہ ہیں بیرین میں اگر آپ کا یہ سسٹم نہیں ہے کہ کچھ ہمارا سسٹم پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب بیر جاتے ہیں تو پیچھے سے گار والے جو ہمیں بیٹ کار رہے ہوتے ہیں کہ سیلری کا اگر یہ سسٹم ہے تو پھر آپ ازاد ویزا پہ بلکل نہ آئیں پھر آپ کوشش کریں کہ ورک ویزا لیں بے شک سیلری تھوڑی ہو ورک ویزا لے کے آئیں اور ایک سال تک جو ہے نا اگر اسی کمپنی میں جو ہے نا حرام سے کام کریں اور سال میں یہ کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا لسنس بغیرہ لے لیں اگر آپ نے ایک سال میں لسنس بغیرہ نہیں لیا تو پھر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا پھر آپ ایسے ادھر ہی لیبری کرتے رہیں گے کچھ نہیں بنے گا پھر آپ میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں جو بھی آدمی در بہرین میں آتا ہے کم سے کم وہ جو ہے نا لسنس کا ضرور لے اگر وہ ڈلیوری میں انٹرسٹیڈ ہے بائیک رائیڈر کا لے اگر کچھ لوگ جو ہے بائیک رائیڈر میں انٹرسٹیڈ نہیں ہیں تو وہ پھر گاڑی کا کار بغیرہ کا لسنس لے لے تاکہ یہ دیاریوں سے جو ہے نا پھر آدمی کی جان چھوٹ جاتی ہے تھوڑی اگر آدمی تھوڑی محنت کرے تو جا پھر پھل جاتی ہے جس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور انر بغیرہ نہیں ہے یا کوئی ڈگری بغیرہ نہیں ہے لیبر طبقے کے لیے سب سے بیسٹ اپشن یہ ہے ادھر سیٹل ہونے کا تو اپنا سب سے پہلا کام جو ہے وہ لسنس کا کرے ویزر ویزے کے لیے میڈیکل ضروری ہے ویزر ویزے کا بھی بتا دیں ویزر ویزا سر جی ویزر ویزا ایک ای ویزا ہوتا ہے اور ایک سپانسر ویزا ہوتا ہے تو اس کے لیے اگر مزید آپ کو انفرمیشن چاہیے تو میں اپنا لنک دے دوں گا اس میں ڈسکرپشن میں تو در سے آپ جانا میل ساتھ کنٹیکٹ کر لیں اگر کوئی آدمی ویزر ویزے کے لیے انٹرسٹیڈ ہو تو میں ساری انفرمیشن آپ کو دے دوں گا جو ای ویزا ہوتا ہے وہ انلائن اپلائی کیا جاتا ہے جو سپانسر ویزا ہوتا ہے وہ جو ہے نا اس کے ہم سپانسر کرتے ہیں آدمی کو ویزے کے لیے لیکن ہر آدمی کو سپانسر ویزا نہیں دیتے کیونکہ اس میں اماری گرنٹی ہوتی ہے اگر آدمی جو ہے وہ ادھر سے واپس نہ جائے یا پھر ادھر دوسری کمپنی میں ویزا چینج نہ کرے تو پھر جو ہے نا وہ ہمیں بھی فائن ہوتا ہے تو بجائے اس کے اگر آپ کا یہ مائنڈ ہے کہ ویزا پہ آکے ادھر آگے سے ویزا نہ ملے تو ادھر ہی رکنے کا تو پھر آپ جانا سپانسر ویزے پہ نہ جائیں تو اس کا مطلب ہے ایک اچھا ہاسا فائن ہے اگر آدمی واپس نہ جائیں سپانسر ویزے پہ دوں دوسری بات آدمی ویزا پہ آکے چینج کریں ٹرانسفر کر سکتا ہے برک ویزے پہ جی بالکل آپ ای ویزے پہ بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور سپانسر ویزے پہ بھی جو ہے آپ اپنا ویزا جو ہے آپ کو اگر جاب ملتی ہے آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں بیرین میں فیملی لانے کے لیے سستہ طریقہ جی بیرین میں اگر کوئی آدمی اگر کسی کی فور ہنڈر سیلری ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس کو تو جو کمپنی ہے وہ بھی فیملی ویزا دے سکتی ہے لیکن کچھ لوگوں کی سیلری کم ہوتی ہے یا پھر جو ہے کمپنی جو ہے کہتی ہے کہ ہم نے فیملی ویزا نہیں دینا وہ اپنے طور پر سارا ہرچہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی جو ہے آپ ہم سے کنٹیکٹ کریں تو ہم جو ہے آپ کو اڈوائز گرہ دیں گے جو بھی آپ کا سٹیٹس ہوئے گا اس کے ریلیڈٹ پھر آگے جو آپ کو بہتر لگے آپ کو کھار لینا جو بھی اکشن ہوں گے وہ ہم آپ کو سب بتا دیں گے فیملی لانے کے لیے ازاد ویزا والا فلیکسی لے سکتا ہے جی ازاد ویزا تو بھائی صاحب نہیں ہوتا ویزا جو بھی ہوتا ہے وہ ورک ویزا ہوتا ہے یہ ایک لیتا بات ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ فری ویزا لیتے ہیں مطلب کمپنی جو آپ کو ویزا پروائیڈ کرتی ہے اور کام نہیں دیتی اور آپ ازاد ہوتے ہیں تو وہ آپ فلیکسی ویزا لے سکتے ہیں لیکن اس کی ایک کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کا جو ورک ویزا ہے اس کو جو ہے وہ کینسل کیے جائے اس کے بعد جو ہے آپ فلیکسی بیٹا لے سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے کہ ایسی برکشاہ آپ اوپن کرنے کا پرسیجر تو ایسی برکشاہ آپ اوپن کرنے کا پرسیجر جو ہے بیرین مگر کسی آدمی نے کمپنی اوپن کرنی ہے کچھ ایکٹیویٹی ہوتی ہیں جو آپ اپنے نام پر اوپن کر لیتے ہیں اور کچھ ایکٹیویٹی ہوتی ہیں جو آپ کے اس کے لیے آپ کو لازم بیرینی چاہیے تو یہ جو ایکٹیویٹی ایسی ایکٹیوٹی ہے اس میں جو آپ کو لازم بیرینی چاہیے آپ کو بیرینی کے نام پہ کمپنی اوپن کرنی پڑے گی اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اس میں پارٹرنشپ کرنا چاہیں تو وہ ڈبلی آل کمپنی بھی آپ بنا سکتے ہیں اس میں آپ اس میں پارٹرن مل سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ایکٹیوٹی ایسے ناربل ایکٹیوٹی ہوتی ہیں جو آدمی آپ نے خود نام پہ بنا سکتا ہے تو اگر کمپنی کے ریلیٹر کوئی اچھ انفرمیشن چاہیے تو وہ بھی آپ ہم سے کانٹکٹ کر سکتے ہیں تو لسنس بنانے کی کاسٹ ڈرائمنگ گی جی سیر جی اگر کسی نے بائی کا لسنس بنانا ہے تو اس کے لیے اس کو ایٹی پیڈی کاسٹ آئے گی اور ٹائم ڈریشن جو ہے وہ آپ کو ایک منتھ لگے گا تقریباً اگر کسی نے گاڑی کا لسنس بنانا ہے اس کا بھی جو ہے آپ کی ایک لاکھ تک کاسٹ آئے گی ٹو ہنڈر ٹین ٹونٹی تک اگر آپ جو ہے نا فرسٹ ٹائی میں پاس ہو جاتے ہیں تو پھر اتنی کاسٹ آئے گی تو پہلے جو ہے نا ٹائم ڈریشن تو بہت لگتا تھا لیکن ابھی جو آج کال ہے آپ اگر کچھا لسنس لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو جو ہے نا بائیس گھنٹے کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں بائیس گھنٹے کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ ٹائی کی ڈیٹ لیتے ہیں ٹائی کی ڈیٹ جو ہے آج کال ایک مہینے کے اندر اندر مل جاتی ہے سید دوستو اپنا خیار رکھئے گا اور مزید جو ہے آپ کمپلیٹ کر دیں مشکل نہیں اب انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے ہر سوال کا جو ہے نا آنسر دیا جائے تو کچھ میں نے دن پہلے شاید ایک ویڈیو بنائی ہے ہنٹ جو فارمولے پر جواب آئی تھی تو اگر کسی بائی نے اس میں اپلائی کیا ہے تو وہ اپنے ایمیل ویڈا چیک کرے کیونکہ وہ ایمیل ویڈا کر رہے ہیں سب کو مجھے تین لوگوں نے کنٹیکٹ کیا ہے جنہوں نے پلائی کیا تھا ان کے کچھ ڈاکومنٹ میسنگ تھے تو وہ انہوں نے ایمیل رسیب ہوئی ہے کہ اب ہمیں ڈاکومنٹ جائے اور دوبارہ کمپلیٹ کر کے سینڈ کریں تو اس لیے میں سچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ آدمی کبھی کبھی جو ہے وہ ایمیل نہیں بھی چیک کرتے ہیں سید دوستو خیال رب جے گا اللہ حافظ